پریشان عوام کے لیے اچھی خبر ہزارت خزانہ قیمتوں کا حتمی اعلان کرے گی وزیراعظم سے ایرانی صدر اور بل گیتز کا ٹیلی فانک رابطہ امران خان اور حسن روحانی نے ایک دوسرے کو رمضان کی مبارک بات دی وزیراعظم نے کہا پاکستان کو دوہرہ چیلنج در پیش برون ملک پاکستانیوں کی واپسی کے لیے پی آئی اے میں لازمی خدمات ایکٹ لاغو نوٹفیکیشن جاری ایکٹ کا مقصد بلا تاتل پروازوں کو یقینی بنانا ہے کوئی ملازم ڈیوٹی سے انکار نہیں کر سکے گا ایکٹ چھ ماہ تک نافذ رہے گا ادھر موید یوسف کا کہنا ہے کہ برون ملک مقیم پاکستانی واپس آنے کے لیے سفارت خانوں سے رابطہ کریں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کنٹرول لائن کا دورہ اگلے مورچوں پر سپاہ سے ملاقات ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو ایل او سی کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ پاک فارس سیبل انتظامیہ کے شانہ بشانہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی نے اب تک مصحق افراد میں ساڑھے تین لاکھ راشن بیٹ تقسیل کیے اشیخ و رونوش فوجیوں کی تنخواہ سے جمع امداد سے خریدی گئیں ملک کے مختلف حصوں میں راشن، دہاری داروں، مزدوروں، مازدوروں، بیواؤں میں بانٹا گیا بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ پارلمانی کمیٹی کے اجلاس میں کہا وفاقی حکومت موجودہ بہرانی صورتحال میں پارلمان کو فاعل کرنے میں ناکام ہو گئی اسمبلی اجلاس بلانے کی صورت میں ارکان اور اسٹاف کی زندگی کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے وزیر اطلاعات شبلی فراز اور معاون خصوصی آسم سلیم باجوہ نے ذمہ داریاں سنبھال لیں شبلی فراز کہتے ہیں وزیر آزم کا اہم ذمہ داری سونپنا اعزاز کی بات ہے آسم باجوہ نے کہا وزیر اطلاعات کو اکیسمی صدی کے تقاضوں سے ہم آہم کرنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیالکورٹ میں پسرو روڈ پر فیلڈ اسپتال کا دورہ اسمان بوزار نے کہا صرف پانچ روز میں دو سو تین بیٹس پر مشتمل جدید فیلڈ اسپتال بنایا گیا وزیر اعلیٰ نے ٹائگر فورس کے آراکین سے ملاقات کی ہیڈ مرالا کا دورہ بھی کیا رمضان المبارک میں ہوش ربہ مہنگائی منافق خوروں نے ضرورت کی ہر شہ کی قیمت بڑھائی اشیاء ضروریہ قوت خرید سے باہر ہونے پر شہریوں کی دوہائی لیمو اور خجور کے نرخ پانچ سو روپے کلو تک جا پہنچے شہری مختلف حلو کی نرخ سن کر مایوس لوٹنے پر موجبور سبزی کی آسمان کو چھوٹی قیمتوں نے کھانا بنانا مشکل کر دیا مسجد الحرم میں نماز اور تواف جلد دوبارہ شروع ہوگا امام کعبہ نے امت مسلمہ کو خوشخبری سنا تھی شیخ عبد الرحمن السودیس کہتے ہیں مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوبارہ دنیا بھر کے مسلمان جمع ہوں گے وزیراعظم کی ہدایت پر پہلی مرتبہ قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری وزارت مذہبی امور کو اقلیتی کمیشن کی تشکیل نوک کے لیے ہدایات جاری کر دی گئیں چودش جات کا قادیانیوں کو سرکاری کمیشن میں شامل کرنے کی کوششوں پر اظہار تشویش کہا موجودہ نازک حال آپ نے قادیانیت کا پینڈورا باکس کھلنا ناقابل فہم ہے صوبائی وزیر امار یاسن نے قادیانیوں کو کمیشن میں شامل کرنے کی تجویز غیر دانشمندانہ قرار دے دی شوئیب اختر کا متنازع بیان پی سی بی کے لیگل ایڈوائزر کا حتی کے عزت کا دعویٰ تفضل رزوی نے دس کروڑ ہرجانے کا دعویٰ داہر کر دیا کہا شوئیب اختر کے بیان سے ان کی ساکھ مجروح ہوئی وہ مافی مانگیں بسورت دیگر قانونی جارت جوئی کی جائے گی سابق ریکٹر نے پی سی بی کی لیگل ٹیم کو نالائک قرار دے دیا کہا تفضل رزوی پندرہ سال سے بورٹ کے ساتھ ہیں لیکن ہر کیس ہار جاتے ہیں شایقی نے کرکٹ کے لیے اپنی پسندیدہ جوڑیاں بنانے کا موقع پی سی بی نے مہم شروع کر دی مددہ بالنگ اور بیٹنگ میں اپنی پسند کی جوڑیاں بنا سکیں گے قومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان بابرازم نے محمد یوسف اور یونس خان کو پسندیدہ جوڑی قرار دیا سعید اجمل نے کہا لیجنڈری لیکسپینر عبدالقادر زندہ ہوتے تو وہ ان کے ساتھ جوڑی بنا دے دو یا تین منٹ سے زیادہ ان کے اس عمل کو نہیں رگے گا اور اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گا ہم احساس پروگرام کے فلٹرز رن کریں گے مختلف اس کی ٹارگٹنگ کریں گے جس کے بعد ہم یہ بارہ ہزار روپے چالیس سے ساٹھ لاکھ افراد کے درمیان ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور یہ یاد رہے کہ یہ چالیس سے ساٹھ لاکھ جو ایک کروڑ بیس لاکھ احساس پروگرام کے اندر آلریڈی ان کی کیٹیگریز چل رہی ہیں یہ اس سے اضافی ہوں گے تو یہ اضافی 75 عرب روپے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ملازمتوں سے ہیں یہ اس سے اضافی ہوں گے تو یہ اضافی 75 عرب روپے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ملازمتوں سے اپنی دہاڑیوں سے اپنی مزدوری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اس کا پورٹل ہم لانچ کریں گے کابینہ کی جب منظوری ہو جائے گی اس پیکج کی کل جب یہ پیش ہوئے گا تو اس کے بعد اور اس کی تفصیلات احساس پروگرام اور وزارت سنت و پیدوار کی ویب سائٹ کے اوپر شائع کر دی جائیں گی دوسرا ایک اور پیکج جو آج اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جس کا ذکر کیا جس کو اپروف کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اہم پیکج ہے کیونکہ اس سے پینتیس لاکھ کاروبار جو ہیں وہ مستفید ہوئیں گے پورے پاکستان میں اس پروگرام کا نام وزیر آزم کا چھوٹا کاروبار اندادی پیکج ہے اور اس کا اگر میں بنیادی نقطہ آپ کو یہ بتاؤں تو وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب چھوٹے کاروبار جب بھی وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے تو ان کا اگلے تین ماہ کا بجلی قبل حکومت پاکستان ادا کرے گی اور اس اس کو ہم نافذ العمل ایسے لائیں گے کہ پانچ کلو وارٹ تک کا کمرشل کنیکشن جتنے لوگوں کا اور جتنی کمپنیوں کا ہے جو کہ پچانوے فیصد بنتی ہیں پورے پاکستان کے کمرشل کنیکشنز کا حصہ اور ستر کے ای ای وی تک ستر کلو وارٹ تک انڈسٹریل کنیکشن جو کہ اسی فیصد بنتا ہے تمام انڈسٹریل کنیکشنز کا پاکستان کے وہ اس پالسی سے مستفید ہوئیں گے ہم اس کا تخمینہ ایسے لگائیں گے کہ کتنا کس شخص قبل ادا کرنا ہے کہ پچھلے سال میں جون اور جولائی کے مہینے میں جتنا آپ کا ٹوٹل حجم تھا بجلی کے بل کا ان تینوں مہینوں کا ملا کے اتنی رقم آپ کے بل کے اندر لوڈ کر دی جائے گی تاکہ آپ وہ بجلی جو ہے وہ استعمال کر سکیں اس کا پینا کرنا پڑے اور یہ رقم صرف تین ماہ کے لیے ویلڈ نہیں ہوئے گی کیونکہ لوگ تو اب سوچیں گے کہ اس وقت ہمارا کاروبار بند ہے تو آپ اگر حکومت اس وقت ہمارے کاروبار میں یہ رقم ڈال رہی ہے بلو میں تو ہم اسے استعمال کیسے کریں گے یہ رقم چھے ماہ تک وہاں پہ موجود رہے گی تاکہ جب بھی آپ کا کاروبار جو ہے اس کا سلسلہ چلنا شروع ہو تو آپ اس رقم کو اسے مستفید ہو سکیں رقم ڈال رہی ہے بلو میں تو ہم اسے استعمال کیسے کریں گے یہ رقم چھے ماہ تک وہاں پہ موجود رہے گی تاکہ جب بھی آپ کا کاروبار جو ہے اس کا سلسلہ چلنا شروع ہو تو آپ اس رقم کو استعمال میں لاسکیں اور یہ تین ماہ کا جو ایک عرصہ ہے جب بھی آپ کا کاروبار شروع ہوتا ہے آپ اس سے آپ وہ بجلی جو ہے وہ استعمال کر سکیں اور اس کا آپ کو اس کا پینا کرنا پڑے اور یہ رقم صرف تین ماہ کے لیے ویلڈ نہیں ہوئے گی کیونکہ لوگ تو آپ سوچیں گے کہ اس وقت ہمارا کاروبار بند ہے تو آپ اگر حکومت اس وقت ہمارے کاروبار میں یہ رقم ڈال رہی ہے بلو میں تو ہم اسے استعمال کیسے کریں گے یہ رقم چھے ماہ تک وہاں پہ موجود رہے گی تاکہ جب بھی آپ کا کاروبار جو ہے اس کا سلسلہ چلنا شروع ہو تو آپ اس رقم کو استعمال میں نہ سکیں